موسیقی اگر اس میں سچائی ہے آپ بتائیے آپ کے سامنے کوئی ایسا کوئی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے اس پہ کوئی پرائیمنسٹر کا کوئی آرڈر ہے کچھ اگر ہے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے ہم ایفٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ کہا جائے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بار بار بی جی پی کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے دلی سرکار کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کشمیری ہی یونائٹ ہو رہے ہیں تو بار بار آپ جو خود نہیں وہ بی جی پی بیل آؤٹ نہیں ہو رہی ہے تو اور یہاں کے لوگ جو ہے ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں اگر اس میں صداقت ہے اگر اس میں سچائی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسا کچھ لائے نا دیکھئے پارلیمنٹ میں پرسو خود اس پہ بات ہوئی کہ لوگوں نے یہاں زمینے لی ہے یہ میں پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں یہ میں جو زمینوں کی بات کرتا ہوں اور جہاں تک جوبز کا تعلق ہے نوکریوں کا تعلق ہے وہ آپ ایک آرٹی آئی کر کے آپ کو سب کچھ پتا چلے گا جمہوں کی جو شناکت تھی جو کشمیریوں کی شناکت تھی جو یہاں کے مہراجہ نے سیکیور کیا تھا جمہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے اس پہ حملہ ہے یہ ہماری ہمارے مستقبل پہ حملہ ہے آنے والے ہماری جو نسل ہے اس کے فیوچر پہ حملہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے سب کے سامنے سچائی ہونی چاہیے تاکہ ہم پولٹیکلی اس کے لیے سٹرگل کریں کہ یہاں کچھ لیڈر صاحبان بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں جو جاب جابز ہیں ان کو سیکیور کیا ہے ہم نے ڈلی سے ان کو سیکیور کروایا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے جو لینڈز کو یہاں جو ہے جو یہاں کے لینڈز ہیں زمینے ہیں ان کو ہم نے سیکیور کروای ہے اگر ایسا ہے تو اگر وہ کسی خوابی گفلت میں رہتے ہیں ان کو ڈوموسائل اور سٹیٹ سبجکٹ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے کیا ایسا بھی ہم سمجھے کہ یہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے حال ہی میں یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس چیز کا جو ہے اس چیز کا اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہاں لوگوں نے زمینے لی اور ہم نے جمہور اینورسٹیز میں باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی دیکھا کہ باہر سے لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں نے یہاں جو یہاں ڈوموسائل جو انہوں نے حاصل کی چاہے وہ ہے یہاں کے لیبرز تھے یا یہاں کے جواب وغیرہ جو کرتے ہیں یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگوں نے جو ہے ڈوموسائل سٹیفیکٹس حاصل کی ہے تو اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ بار بار لوگوں کو جو ہے ان کو دھوکھا دینا ان کے ساتھ ان کو جھوٹ بولنا کہ ہم نے جاوب سیکیور کروائے ہیں بالخصوص بار بار الطاب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جی جاوب کو سیکیور کروائے ہیں اگر کوئی ایسا پارلیمنٹ میں لاور ہاؤس میں یا اپر ہاؤس میں ایسی کوئی بل پاس ہوئی ہے یا پرائی منسٹر آفیس سے یا یہاں لیفٹنٹ گورنر آفیس سے ایسا کوئی آرڈر جو ہے جو ہمارے آنکھوں سے اوجل ہوا ہے ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ان کے ووٹسپ پہ آیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پبلک ہونا چاہیے اگر واقعی ایک خوشائن بات ہے کہ اگر یہاں کے جاوبز ہمارے بچوں کے لیے سیکیور ہوئے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مگر اگر یہ جھوٹ ہے اگر یہ واقعی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہر بار جب بھی کوئی شاہی فرمان یہاں آتا ہے تو یہاں کچھ لوگ نکلتے ہیں بیل آؤٹ بی جے پی کو کرنے کے لیے کچھ ٹائم بیتنے کے بعد ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ تین ہفتے کے بعد کچھ لوگ نکلتے ہیں بیل آؤٹ کرتے ہیں بی جے پی سرکار کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری شناکت پہ جو ہے حملہ ہوا ہے ہماری ہمارے مستقبل پہ حملہ ہے تو اس میں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی جو ہے لوگوں کو جھوٹ بولے کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں مگر اس کے معنی نہیں ہے ہم یہ چیز ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے اس پہ یونائٹ ہو اور لوگوں کے سامنے ساری چیزیں ہو اور بار بار الطاف صاحب کا یہ کہنا کہ ہم جی سچائی کی سیاست کرتے ہیں کیا اس میں کتنی سچائی ہے کہ ہمارے جوب سکیور ہوئے ہیں وہ اس چیز کی وضاحت کرے اور یہاں لینڈز کتنے سکیور ہوئے ہیں تو اس کی بھی وضاحت چاہتے ہیں تو اس پہ ہم نے آپ کو یہاں آج بلایا کہ اس پہ ہم بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو ایڈیوکیشن پہ جو سیشن یہ جو مارچ کا یہ کہہ رہے ہیں کی اکیڈیمک سیشن جو ہے تو اس پہ یہاں کی جو ہے ٹوپوگریفی ہے یہاں کی جو جگرافیکل جو ہمارا ہی پوائنٹ آف یو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کی یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ کہنا کی جو ہلی ٹیرین میں رہتے ہیں ان کا سیشن نومبر میں رہے گا اور باقی جو پلین میں رہتے ہیں ان کا مارچ سیشن میں رہے گا میں سمجھتا ہوں کی ایڈیوکیشن پہ سیاست کرنا یہ ظلم اور نائن صاحب ہی ہمارے بچوں کے ساتھ ہے اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں پہ جو ہے میریٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے اور یہاں جو ہے اس پہ بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے یہاں کی جو ٹوپوگریفی ہے یہاں کا جو جگرافیکل یہ ہے ایریا ہے بغیرہ اس پہ جو ہے مجھے لگتا ہے یہ سیوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں ایشیوز تھے جن پہ مجھے بات کرنی تھی تینکیو ویری مچ اس پہ جو ہے الطاف صاحب نے کہا کہ میں نے ایشورنس لی ڈلی سے تو وہ ایشورنس ماضی میں ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں اگر کوئی ایسا آرڈر ہے تو اس پہ جو ہے ہم یقین کر سکتے ہیں باقی بار بار جو ہے مسلیٹ کرنا جھوٹ بولنا اپنے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے یہ زیادتی بند ہونی چاہیے اور اس کی ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی آرڈر ایسا ہے جو وہ پابلک کریں